دوستو آج کے اپنی اس ویڈیو میں میں آپ کو شیر کے بارے میں بتاؤں گا آج کے اپنی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ شیر اپنی زندگی کس را بزارتا ہے اسے جنگل کا بات شاکھوں کھا جاتا ہے کس بجے سے شیر انسان پر حملہ کرتا ہے دوستو یہ بھی دیکھیں گے کن حالات میں یہ آدم بھور بن جاتا ہے زندہ رہنے کے لیے کتنا خوش کھاتا ہے کیسے شکار کرتا ہے یہ سب آج کے اپنی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں دوستو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں لیکن کہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو پہنچے رہے ہیں سوچتے ہیں اپنے ویڈیو میں دوستو شیر تھی گردن پدری چھوٹے ہوتی ہیں اور اس پر لمبے لمبے بال ہوتے ہیں دوستو شیر کی دم کافی بڑی ہوتی ہے اور اس کی ایک سب سے بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ شیر کی دم کے اینڈ پہ بالوں کا ایک بچھا ہوتا ہے دوستو شیرنی کی گردن پہ جو فیمیل شیرنی ہوتی ہے اس کی گردن پہ بال نہیں ہوتے ہیں کہا جاتا ہے جب شیرنی کی عمت پانچ ماہ ہوتی ہے تو اس کے گردن پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں دوستو کہا جاتا ہے جو مزکر شیر ہوتا ہے اس کی گردن پہ بال زیادہ ہوتے ہیں اور اس کا مو ان بالوں میں گھرا ہوتا ہے اور فیمیل شیرنی کے بال گردن پہ نہیں ہوتے ہیں جو سب کہا جاتا ہے کہ شیر کو درندو کا بادشاہ کیوں کہتے ہیں اس کی سب سے بڑی بجا یہ ہے کہ یہ شکار کرنے کا مہر ہوتا ہے اسے جنگل کا بادشاہ بھی کہاتے ہیں دوستو شیر ایک سو چوراسی سے دو سو آٹھ سنٹی میٹر لمبا ہوتا ہے جو کہ چھے اچ سے زیادہ بنتا ہے شیرنی کی لمبائی شیر سے پڑا کم ہوتی ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ شیر اکیلے نہیں رہتے بلکہ یہ انسانوں کی طرح گروپ کی زندگی گزارتے ہیں شیروں کے اس گروپ کو ہم پرائیڈ ہوتی ہیں اس میں ساری عمر کے شیر شامل ہوتے ہیں شیرنیاں بھی شامل ہوتی ہیں اور اس میں بچے بھی شامل ہوتے ہیں دوستو شیروں کو جنگل کا بادشاہ کیوں کہتے ہیں اس کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے چھوٹے جانور ہوتے ہیں جیسے پرگوش ہے وہ غاز کھا کر گوزہ رکھتا ہے کچھ پرگوش سے بڑے جانور ہوتے ہیں جو پرگوش اور اس جیسے چھوٹے جانور کو کھا کر گوزہ رکھتے ہیں پھر کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں جو ان بڑے جانوروں کو کھا کر گوزہ رکھتے ہیں لیکن کہا جاتا ہے شیر ایک ایسا جانور ہے جس کا کوئی جانور شکار نہیں کر سکتا بلکہ یہ سب جانبوں کا شکار کرتے ہیں پور چین میں اس کا نمبر سب سے پہلے ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ جنگ شیر جو ہیں وہ انسانوں کا شکار بہت کم کرتے ہیں ہاں اس صورت میں یہ شکار کرتے ہیں اگر یہ بڑے ہو چکے ہوں یا یہ زخمی ہوں یا انہیں کہیں اور سے شکار نہ مل رہا ہو دوستو کہا جاتا ہے کہ یہ جو شیر ہوتے ہیں یہ کدھ کا کافی دیکھوال کرتے ہیں ان کدھوں سے ان کو پتا چلتا ہے کہ کہاں پہ شکار پڑا ہے یہ ہمیشہ ان پر اپنی نظریں جمعے رکھتے ہیں دوستو شیر ہر طرح کا گوشت کھاتے ہیں چاہے وہ خود شکار کریں یا نہ کریں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا جانور شکار کریں تو وہ اس گوشت کو بھی کھاتے ہیں اس کے علاوہ یہ ستاکب بھی رہتے ہیں کہ کوئی جانور مرہ پڑا ہو تو اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں دوستو کہا جاتا ہے کہ شیر جو ہیں وہ لگڑ پکروں کے ساتھ شکار کے معاملے پر کافی لڑائی کرتے ہیں اور کن معاملات میں یہ ان سے ہار بھی جاتے ہیں کئی بار ایسا دکھا گیا ہے کہ وہ ان سے شکار چھین کر کھا لیتے ہیں تو کہا جاتا ہے شیروں کی ڈیفرنٹ اقسام پہ جاتی ہے لیکن آج کل کہا جاتا ہے لیکن شیروں کی اس سے دو ہی قسم پہ جاتا ہے جو کہ ایک بیسٹ انڈیا میں پہ جاتی ہے اور اس سے افریق میں پہ جاتا ہے ڈیفرنٹ کا بچちم بazioni وجایی ڈیفرنٹ کھا ڈیفرنٹ پیج ڈیفرنٹ موسیقی